موسیقی لے جاو اسے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی والدین کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس چاہتا ہے تو انہیں اسے قریش کو واپس کرنا پڑے گا لیکن اگر کوئی محمد کو چھوڑ کر قریش کے پاس آتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس میں جیت ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے تم نے شاید سنا نہیں میں نے کیا کہا تو بتائیے مجھے جب سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگ اپنا دین چھوڑ کر آپ کی پاس واپس آئے ہیں اور تب سے کتنے لوگ آپ کو دین چھوڑ کر اسلام اپنا چکے ہیں آپ کو ڈر تھا اس لئے آپ نے اشرت رکھی تاکہ باقی لوگ بھی آپ کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں دوسری طرف رسول اللہ نے اس بات کا کوئی ڈر نہیں اس لئے آپ کی بات کو مان لیا واللہ ہی اس سے آپ لوگ کا خوکلا پنجاہر ہو گیا ہے اور جھوٹ سامنے آ گیا ہے اور دوسری طرف رسول اللہ نے جو حقہ میں سکھایا ہے اس پر ہمارے یقین اور پڑ گیا ہے اس سے کم سے کم ان صحاباؤں کی تعداد تو نہ بڑے گی جو ہمارے بیچ سے ہے اگر اس شرط کی وجہ سے اگر رسول اللہ سے لوگ نہیں جڑیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام بھی نہ اپنائیں گے اور تھوڑے سمیں میں ہی ان کی تعداد اس شہر میں بڑھتی جائے گی اور وہ دن دور نہیں جب مسلمان اندر اور باہر دونوں طرف سے داخل ہوں گے اور آپ محسوس کرو گے کی مکہ آپ کے لئے تنگ ہو گیا ہے میں اس دن کا انتظار کروں گا سویہ لبنابر موسیقی کیا ہوا تمہیں کیا دیکھتا نہیں کہ ہم نے تم لوگوں کی بیڑیا کھول دی ہیں یا تم اس کے عادی ہو گئے ہو تو کیا ہم باہر جا سکتے ہیں ہم نے تمہیں یہاں بیٹھے رہنے کے لئے تو ازاد نہیں کیا کیا ہم رسول اللہ کے پاس جا سکتے ہیں ہاں شوک سے مدینہ جا سکتے ہو لیکن وہاں جا کر صرف تمہیں ناکامی اور مایوسی ہی ہاتھ لگنے والی ہے موسیقی ابو بصیر کیا تم مکہ سے فرار ہو کر آئے ہو مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو عمر میں ان مشرقین کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا مگر تم تو مغائدے کے بارے میں جانتے ہو ہمیں ان سب کو واپس بھیجنا پڑے گا جو بغیر والدین کی اجازت کے یہاں آئے ہیں مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو یہ دونوں لوگ تمہیں واپس لے جانے آئے ہیں جیسے کہ ہمارا اور قریش کے بیچ موائدہ ہوا ہے یہ انسان بغیر والدین کی اجازت کے یہاں آیا ہے اسے ہمارے ساتھ واپس بھیجو ہم اسے لینے آئے ہیں میں ان کے دین کو نہیں ماننا چاہتا تم نے سنا نہیں رسول اللہ نے کیا کہا ابو بصیر ہمارا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور ہم ان سے کیا گیا وادہ توڑ نہیں سکتے اللہ ضرور ہمارے بیچ کو یہ ایسا راستہ نکالے گا جس سے آپ جیسے لوگوں کو راحت ملے گی موسیقی 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 یا رسول اللہ آپ نے اپنا وادہ پورا کیا اور اللہ نے آپ کی عصت رکھی آپ نے مجھے میری قوم کے حوالی کیا اور میں وہاں سے بچ کر نکل آیا معاہدہ اپنی جگہ برقرار ہے اور اس میں کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی لیکن میرے اور میرے جیسے لوگوں کا قریش کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اب میں ساحل کی طرح آزاد ہوں اور اب وہ کروں گا جسے دیکھ کر قریش ناخوش ہو جائیں گے اب مظلوموں کو بھی اپنی طاقت دکھانے کا وقت آ گیا ہے موسیقی موسیقی آخر کار آخر کار حلو دائے مکہ جب تک ہم رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دوبارہ تمہیں یہاں دیکھنے نہیں ہوتے موسیقی 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 سلام علیکم وعليكم السلام موسیقی 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 آپ کا بیٹا بائیزید آپ کا بیٹا بھی ان میں شامل ہے تم میرے بیٹا پر ہی کیوں الزام لگاتے ہو وہاں اور بھی تو ہے ہاں لیکن وہ سہیل ابن امر کا بیٹا ہے اور الولید ابن الولید خالد کا بھائی مائیاش ابن عربیہ اور سلامہ ابن حشام اکریما کے چچا کیا ہی برے چچا ہیں تم نے انہیں ازاد ہی کیوں کیا ہمیں تو لگا تھا جو شرطیں ہم نے محمد کے ساتھ کی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا وہ شرط ہمیں لگا کہ اس سے انہیں نقصان ہوگا ہمیں لگا ابا یزید نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے وہ کام کر ڈالا جو آج تک کوئی محمد کے خلاف نہ کر سکا مگر ہمیں کیا بتا تھا کہ وہ شرطیں ہمارے ہی خلاف ہو جائیں گی اور اگر یہی حال رہا تو ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا وہ کہے گا میں نے اپنا وعدہ نبھایا مگر یہ لوگ میرے اختیار میں نہیں ہیں ہم خود کو کیوں ذمہ تاہراتے ہیں اس سے بھجنے کا کوئی تو راستہ ہوگا کیوں نہ فوج بھیج کر انہیں بندی بنا لیں تو کیا تم بھوتوں سے لڑوگے انہیں کہاں ڈھولوگے وہ تو پرچھائیوں کی طرح ہے جب تم انہیں دھوننے جاتے ہو وہ کہیں نہیں ملتے مگر جب تم انہیں چھوڑ دیتے ہو تو وہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت ظاہر ہو جاتے ہیں سنو اب آیا سید تمہاری وجہ سے ہم اس حال میں ہیں کیونکہ تم نے ہی وہ شرط لگائی تھی اور اب تم ہی ہمیں اس سے باہر نکالو ڈھولوڑو کوئی راستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس میں جیت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور وہ دن دور نہیں جب مسلمان اندر اور باہر دونوں طرف سے داخل ہوں گے اور آپ محسوس کرو گے کہ مکہ آپ کے لئے تنگ ہو گیا ہے میں اس دن کا انتظار کروں گا سوئی علی بہب آخر ابو جندل تم نے خود کو ثابت کر دیا ثابت کر دیا کہ تم میرے ہی بیٹے ہو تم گم منانے کی جگہ ہس رہے ہو الولید میرا بھائی میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ اتنا جا باز نکلے گا یو اللہی مجھے اس پر شر مانی چاہیے تھی لیکن میں اس پر فقر کرتا ہوں مگر یہ کیسا ہو سکتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یا محمد قریش نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ابو بصیر اور اس کے گروہ کے بارے میں آپ سے بات کروں وہ لوگ ہماری پریشانی کا سبب بن چکے ہیں اور وہ ہمارا کاروان بھی لوٹ لیتے ہیں خدایبیا میں جو قرار ہوا تھا اس کے حساب سے جو کوئی بھی اپنے والدین کی اجازت کے بینا آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کر دیں گے مگر آپ قریش شرط کو ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اس گروہ کو آپ اپنے نگہبانی میں رکھ لیں اور اپنی قوم کے ساتھ شمار کر لیں ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مدینہ آنے کا پیغام بھی دیا ہے جہاں آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے قریشیوں نے جو شرط رسول اللہ کے سامنے رکھی تھی اس کو ہٹا لینے کی انہوں نے گزارش کی ہے کہا ہے ابو بصیر قافی دنوں سے آپ کی حالت ایسی ہی ہے موسیقی 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 آپ مرے ساتھ اونٹ پر کیوں نہیں بیٹھتے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ میری فکر نہ کریں دیکھا میں نے کہا تھا نہ کہ میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جائیں آپ زیادہ دور اب چل بھی نہیں سکتے کچھ نہیں ہوا بس میری اونٹ سے خون نکل رہا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے آپ میرا اونٹ لے لیں مجھے پکڑ کے دکھاؤں گر کر سکتے ہوتا مجھے پکڑ کے دکھا مجھے پکڑ کے دکھاؤں گر کر سکتے آخر کار ابو جندر آخر کار ابو جندر میرا بھائی ہمیشہ اس سے آگے رہتا ہے اب کیا کہتے ہو عمر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے واقعی مجھ سے زیادہ اکلمندی دکھائی کہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کیونکہ ان پر وہی کی مدد ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی مجھے گصہ آگیا اور رسول اللہ کے فیصلے پر تنقید کر بیٹھا کیا کیا عمر کیسے یہ گناہ ماف ہوگا زیادہ نہ سوچو عمر آپ نے رسول اللہ پر تنقید نہیں کیا انہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر گصہ کیا تھا حالانکہ آپ گلتی پر تھی اور رسول اللہ بھی آپ سے خفا نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے ہیں عامال کا دار و مدار نیت سے پتہ چلتا ہے اور ہمارے فیصلے ویسے بھی مشوروں پر ہوتے ہیں جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے آپ کے گصے کے پیچھے بھلائی ہی چھپی تھی اور آپ نے بھی اطاعت کیا ہے عمر آپ واقعی الزدیق ہیں ہمیشہ سچ بولنے والے اور آپ الفاروق سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے ان کی واپسی کے لیے جتنی بھی سواریاں اور اور کشتیوں کی ضرورت ہے میں بندوبست کرنے کا حکم دیتا ہوں ہمیں ان کے جانے کا بڑا افسوس رہے گا کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں انہوں نے کافی وقت گزارا ہے ایوہ الملک اللہ آپ کو جزائے خیر دے جیسا رسول اللہ کو آپ سے امید تھی آپ نے اپنا ذمہ پورا کیا اب ہمیں اجازت دیں انتہ سبا ایوہ الملک بیٹ جاؤ امر یہ جو آدمی ابھی یہاں سے گیا ہے ایوہ الملک کیا ہوا وہ محمد کا ایک صحابی ہے ہاں جعفر اور اس کے ساتھی اس کو نبی نے اپنے ساتھیوں کے سلسلے میں یہاں بھیجا تھا جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ واپس جا رہے ہیں یہ انسان جو محمد کا صفیر ہے امر ابن اومیال دمری اس نے ہمارے بہت سارے بزرگوں اور بڑوں کو قتل کیا ہے اس جنگ میں جو ہمارے اور ان کے بیچ ہوئی تھی میرے لوگوں کو میرے یہاں آنے پر اعتراض ہے لیکن لیکن اگر آپ اس انسان کو میرے حوالے کر دیں تو اپنے لوگوں کی قتل کی بدلے میں میں اس کا قتل کر دوں گا ہو سکتا ہے اس کے عوض میں میرے لوگ مجھے ماف کر دیں ماف کر دیں سیدی واللہ ہی میرا ارادہ آپ کو نراز کرنے کا ہرگز نہ تھا ورنہ میں کبھی ایسی بات نہ کہتا جو فرشتہ موسا پر وہی لاتا تھا وہی رسول پر وہی لاتا ہے اور تم مجھ سے اسی کا سفیر مانگ رہے ہو قتل کے واسطے کیا ہوا تم دماغ سے پھر گئے ہو کیا ایسا ہی ہے ایو الملک میری بات مانو عمر واللہ ہی وہ اللہ کے لبی ہیں ان کی اطاعت کرو وہ اپنے مخالفوں پر فتح پائیں گے جس طرح موسا نے فیرون اور اس کے لشکر پر فتح پائی تھی کیا ان کی جگہ پر آپ اسلام میں میری بیعت قبول کریں گے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا فارس کے بادشاہ کے نام اس شخص پر سلامتی ہو جو حق کے راستے پر ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو اور جو گواہی دے کہ اللہ کے زیوہ کوئی معبود نہیں مجھے ساری امت کو خبردار کرنے کیلئے بھیجا گیا ہے اور میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں انکار کرنے پر سارے مجوسیوں کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی حبشا کے بادشاہ کے نام آپ پر سلامتی ہو ساری تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جو حقیقی بادشاہ پاک ذات سلامتی امن دینے والا اور نگے بان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے جنہیں کواری پاک دامن مریم کو عطا کیا گیا تھا اور ان کا کلمہ ہے اور وہ حاملہ ہو گئی تھی ان کو اللہ نے اپنی روح سے پیدا کیا جس طرح آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا میں آپ کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے مجھ پر اور میری قطاب پر ایمان لے آؤ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو اس ایک خدا کی طرف رضو کرتا ہوں یہی بہتر ہے کہ آپ میری سلام مان لیں کون ہے تمہارا سردار اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لو اور میرے ساتھ آؤ کہاں لیکن ہماری کیا گلتی ہے سوال نہ کرو جیسا کہا ہے ویسا کرو اور میرے سمان جو باقی لوگ یہاں موجود ہیں ان کے حوالے کر دو اب چلو میرے ساتھ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے مکاقس مصر کے بادشاہ کے نام آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں موسیقی 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 جو بھی انسان تمہاری قوم سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا قریبی رشتے دار یہاں کون ہے میں ان کا قریبی رشتے دار ہوں آگے آؤ باقی لوگ پیچھے کھڑے رہیں اور میری بات سنیں میں اس بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں اگر یہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا نصب کیسا ہے وہ آلہ نصب کا ہے کیا تم میں سے پہلے کبھی کسی نے ایسا دعویٰ کیا نہیں کیا اس کے خاندان سے کوئی بادشاہ رہا ہے نہیں جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ مالدار ہیں یا گریب زیادہ تر گریب لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے کیا کوئی انسان ایمان لانے کے بعد اس کے دین سے پلٹا ہے نہیں نہیں کیا اس دعویٰ سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے نہیں کیا اس نے کبھی کسی کو دھوکا دیا ہے نہیں لیکن ابھی ہم نے ان کے ساتھ سولے کا معایدہ کیا ہے نہ معلوم وہ کب تک چلے گا کیا کبھی اس سے جنگ کی ہے ہاں تو کیا نتیجہ رہا جنگ کا ہمارا ان سے جنگ کا نتیجہ برابر کا تھا کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہ سب چھوڑ دو جس پر تمہارے بڑے یقین رکھتے تھے اور حکم دیتا ہے سلات اور زکاة کا تم نے کہا وہ عالی خاندان سے ہے تو سارے رسول اپنی قوم کے اچھے خاندان سے ہوتے ہیں تم نے کہا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا اس کا مطلب وہ کسی کی تقلید نہیں کر رہا ہے اس کے خاندان سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بادشاہت کا طلبگار نہیں ہے تم نے یہ بھی بتایا کہ دعویٰ سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تو جان لو کہ جو لوگوں کے لئے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے لئے جھوٹ کیوں بولے گا اس پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ ہیں اور ایسا سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے جو دلوں کو روشن کر دیتی ہے اس نے کبھی گداری نہیں کی تو جان لو سارے نبی اسی طرح ہوتے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے تم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور بدھ پرستی سے منع کرتا ہے جو بھی تم نے مجھ سے کہا اگر وہ سچ ہے تو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پر بھی اس کی حکومت ہوگی یہ اس کا خط ہے اس کو بلند آوات سے پڑھو تاکہ سارے لوگ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے ہر قلیس روم کے بادشاہ کے نام اس پر سلامتی ہو جو صحیح راستے پر چلتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس کو تسلیم کرو اور اللہ آپ کو اس کا دو گناہ زر دے گا انکار کی صورت میں سارے رومیوہ گناہ آپ کے سر ہوگا اس نے سارے بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ہمارا ماملہ ابھی تک پوری طریقے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے حیرت کی کیا بات ہے وہ پہلے بھی اپنے صحابہ سے فارس روم مصر اور یمن پر حکومت کی بات کرتے تھے جب ان کی تعداد مٹھی بڑھتی اور ہم انہیں جب چاہے مسل سکتے تھے اور ہمارے باپ دادا ان کا مزاک وڑھایا کرتے تھے صحیح کہا مان لو اگر ایک بار کو سارے عرب ایک ساتھ مل کر ان کا دین قبول کر لیتے ہیں تب بھی عرب کی کیا برابری ہے ان ملکوں سے ان کے بادشاہوں سے اور ان کے فوجوں سے تم انہیں کمزور سمجھتے ہو اگر سارے عرب اکٹے ہو جائیں تو ہم بھی ان ملکوں کی طرح طاقتور ہو جائیں گے ہم نے ان سے زیادہ مشکلیں اور جنگ کی تکلیفیں برداشت کی ہیں تم عرب کی جنگوں کا فارس اور روم کی جنگوں سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہو عربی فوج اچانک حملہ کرتی ہیں جبکہ بڑے ملک الگ الگ نظام ہیں ترتیب ہیں اور جنگ کا ایسا ساز و زمان ہے جو ہم جانتے تک نہیں ہیں اگر یہ واقع اللہ کے نبی ہیں تو ضرور یہ دن ان کے ذریعے سارے ملکوں تک پہنچے گا اگر یہ واقعی نبی ہوتا تو اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا اور خدا ان مشکلوں سے نزاد دلا دیتا اگر وہ واقعی ایسی دعا کرتے جیسا کی آپ نے کہا تو عرب مسلمان ہونے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا ہوتا تو کیا وہ کبھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا دین فیل رہا ہے اور لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں اور کیا اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ سکتے کہ اللہ انہیں فارس روم مصر وغیرہ کی سلطنت دے گا تم تو ان کی پیر بھی کر رہے ہو نہیں میں بس حالاتوں کا جائزہ لے رہا ہوں فرض کرو کہ وہ اسباب کی جگہ صرف دعاوں پر جنگیں جیت لیتے تو ان کے صحابہ ان کی موت کے بعد کیا کرتے جنگ لڑتے تم کہتے ہو کہ عربوں کی جنگ کا روم اور فارس کی جنگوں سے کوئی مقابلہ نہیں اس سے پوچھو جنگ کے بارے میں دیکھو انہوں نے کیا گیا جب سے وہ یطرب گئے جنگ کوئی ممک کے بارے میں ضرم barrطی جنگ اور ان کے ساتھ کوئی مم 하겠습니다 Quvo بقی موسیقی 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 موسیقی